لامِ بل لامِ بل کے بعد ساتھ روح ایسے آئے ہیں جن میں لامِ بل کا ادغام ہوا ہے اور یہ انیس مقام پر رہے ہیں گویا کہ لامِ بل کا ادغام ساتھ روح میں ہوتا ہے اور یہ انیس مقام پر ادغام ہوا ہے اور میں پہلے نمبر پر رہتا یہ پانچ مقام پر رہے جیسے بل تقتی ہیں اور دوسرے نمبر پر رہتا یہ دو مقام پر رہے جیسے بل زعان اور تیسرے نمبر پر رہتا یہ بھی دو مقام پر رہے جیسے بل سوالا اور چوتھے نمبر پر ہے ضاب یہ ایک مقام پر ہے جیسے بل ظل اور پانچ مئے نمبر پر ہے طا یہ ایک مقام پر ہے بل طبع اللہ اور چھتے نمبر پر ہے ضاب یہ بھی ایک مقام پر ہے جیسے بل ظنل اور ساتھ مئے نمبر پر ہے یہ سات مقام پر ہے جیسے بل بلا قدی تو قرآہ سر ہے کہ یہاں بھی تین گروہ بنتے ہیں پہلا گروہ وہ ہے جو صرف اور صرف ادغام کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو صرف اور صرف اظہار کرتا ہے اور تیسرا گروہ وہ ہے جو بعض ضرورت میں ادغام اور بعض میں اظہار کرتا ہے تو پہلا گروہ جو صرف اور صرف ادغام کرتے ہیں تو وہ صرف امام کسائی رحمت اللہ علیہ وہ ان کا سات حروفوں کا انیس مقام پر ان کے سب حرفوں کا سب جگہ پہ انہیں ادغام کرتے ہیں اور دوسرا وہ گروہ جو بعض حروف میں ادغام اور بعض میں اظہار کرتے ہیں تو ان میں پہلے نمبر پر امام حمزہ رحمت اللہ علیہ مام حمزہ رحمت اللہ علیہ یہ تا اور سین اس میں ادغام کرتے ہیں اور بل طبع اللہ وہ ان کا خلق ہے ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے اور ان کے علاوہ باقی جو تین ہیں چار روح بچ گئے ہیں وہ ان میں صرف اظہار ہے یعنی دو میں ان کے لئے ادغام ہے ایک میں خلق ہے اور باقی چار میں ان کے لئے اظہار ہے اور دوسرے نمبر پر ہے ہشام تو ہشام نون اور زود ان میں ان کے لئے اظہار ہے ان دو روحوں میں وہ صرف اور صرف اظہار کرتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی پانچ روح جو ہیں وہاں پر ان کے لئے خلق ہے یاد رہے یہ خلق ہشام کا لام حال میں بھی ہے اور لام بال میں بھی ہے گویا کہ ہشام جو ہے وہ دو حرفوں میں اظہار اور باقی سب حرفوں میں سب جگہ ان کے لئے خلق ہے ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے موسیقا